موسیقی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور آپ کا بائی بھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہے اور الحمدللہ آج ہم شوپیان سے نکل چکے ہیں ہمارا سیری نگر ائرپورٹ پہ صبح کے بچ گئے نو اور چلتے ہیں ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور ہم شوپیان منڈی کے پاس ہیں صبح ہی نکل گئے ہیں شوپیان سے اور ہم نے جانا ہے ابھی سیری نگر اور میں آج لکل ہی کل دیکھتے ہیں کل کیا سن رہتا ہے جہاں جائیں گے آپ کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ ہم ابھی پہنچ چکے ہیں این ایچ فورٹی فور ہائیوے پہ پلواما یہ آپ دیکھیں گے سکون کشمیر کا سکون ہے یہ جس سائٹ بھی نظر لگاؤ گے نا آپ اپنی تو یہ دیکھو کتنا ہی پیارا موسم اوپر سے لفصورتی دیکھو گائز ہماری گاڑی کی لک دیکھو ہائیوے پہ کیسے بھاگ رہی ہے ہماری رانی دیکھو گائی ایک بار آو کشمیر میں جو ابھی کشمیر کا سوچ رہا ہے جو ابھی سوچ رہا ہے وہ سوچتا ہی رہ جائے گا ایک بار آو کشمیر میں فل انجائے کرو کھل کے اپنی لائف جیو گاڑی میں ابھی کوئی نہیں ہے دیکھ سکتے ہو سوچ رائٹ سائٹ سری نگر ہماری فنائٹ ہے ابھی ائرپورٹ کیونکہ آج اس نے اپنا سفر تیہ کرنے دیکھو دیکھو گائی ہماری گاڑی کو تھوڑا سا کوئی فالٹ آگیا ہے اس گاڑی ہے اس لکہ جب تک یہ کامپنی میں نہ جائے تو اب تک اس کا کوئی اپنا حد نہیں نکال سکتا مسٹری ٹھیک ہے جائے کی ائرپورٹ یہ بتائیں گے ہمیں کیونکہ میں تو پہلی بار آیا ہوں کیونکہ ٹیمپو میں پہلی بار ٹریول کر رہا ہوں تو اس لئے مجھے تو کچھ خاص پتہ نہیں ہے اور کاسد بھائی بتائیں گے آپ کو ہم باز یہاں سے دے رہے ہیں یو ٹانگ گائیرج کے لئے گائیرج میں گائیرج چیک اپ کروانے اس کے بعد نکلتے ہیں مہر کو اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں ابھی گائیرج میں اور گائیرج میں اپنی گائیرج کو چیک کرواتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی بیمار ہو گئی ہے تو اس لئے اس کو چیک کرواتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں ایکسیلی ٹھوڑی ہے گاڑی ایکسیلی ٹھوڑی ہے گاڑی چلتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے ادھر پہنچ کے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں پنتھا چوک اور فورس کے شوروم میں اور یہاں پر ہم اپنی رہنی کو چیک کرواتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ پرابلم ہو گئی تھی تو چیک کرواتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا سین رہتا ہے آج گرمی بہت زیادہ ہے چلتے اندر چیک کرواتے ہیں کاسد بھائی نے ابھی گاڑی میں یہ دیکھ سکتے ہیں لک چیک کرو بھائی کاسد بھائی نے ابھی اپنی آرسی جمع کروا رہے ہیں یہ آسے ہوئے آرسی جمع کروا کے پھر گاڑی کا تھوڑا سا کام کروا لیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اور یہ ایئر فلٹر چینج کروا ہے اپنی گاڑی کا بل بنوا رہے ہیں ابھی کاسد بھائی یہ دیکھ سکتے ہو بل بنوا کے چلتے ہیں پھر ٹائم ہے ہمارے بس تھوڑا ہی رہ گیا ہے کیونکہ ہم نے جانا ہے چلتے ہیں اوپر بل جمع کرواتے ہیں پھر دیکھتے ہیں چلو بل کرواتے ہیں جمع پھر دیکھتے ہیں کیا سین رہتے ہیں آگے ہمارا بل پندرہ سو چھونجا روپیا اور باہر سے کام کرواتے ہیں تو بہت ہی مہنگا پڑتا ہمیں تو یہ ہمنا ابھی کیریج میں آئیں یہ بھائی صاحب گاڑی کا کام کمپلیٹ اور یہ رہے ہمارے بل اور کاسد بھائی بیٹھ کے ہیں گاڑی میں اور چلتے ہم اب سیدھا ہی ائرپورٹ پہ گرمینہ بہت زیادہ ہے یہاں پہ ہمارے پکے بچ گئے ہیں ایک اور ابھی ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ وہاں سے ٹور اٹھاتے ہیں لیکن پاک لوگیاں میں گرمینہ بہت زیادہ گرمینہ ہی ہے جا سہے لوگوں کی باتوں پہ ہم جا رہے ہیں ائرپورٹ اور گرمی بہت جاتا ہے چلتے ہیں بھی ہمارا نہ بہت کر رہے ہیں لائٹ آنے والی ہے وہاں سے اٹھائیں گے دور کو جامنہ بہت زیادہ ہے اور جامنہ کو چھتہ کر کے رکھتی ہے بھئی صاحب اتنی گرمی میں بھئی ابھی ہم نے گھاڑی کی یہ پارک بیٹھے ہوئے ہیں ابھی چل دیا ہماری کولڈی تو ٹائم لگے گا ان کو آنے میں تو اس لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں تو اس لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں تو اس لیے کولڈی ہم چھو لیتے ہیں فائلی گائز ابھی ہم انٹر ہو چکے ہیں ائرپورٹ اور چلتے ہیں اندر کیونکہ پیسنجر ہمارا ویٹ کر رہے ہیں اور بہت ٹائم سے آگے ہم لیٹ ہو گئے تو کیونکہ تھوڑا سا جام میں پس گئے تھے ہم اس لیے تھوڑا یہ رہا سیری نگر ائرپورٹ دیکھ سکتے ہو دیکھو جی ائرپورٹ کا ہم تو ائرپورٹ انٹر ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں آگے ہم یہاں سے ٹوریسٹ اٹھانے اور آگے تنے گاڑی پھر آگے دیکھتے ہیں کیا سین رہتا ہے اور ہمارے پیسنجر بھی آنے والے ہیں کچھ اس طرح کا کچھ اس طرح کا رہنے والا ہے ہمارا آج تو بہت ہی مزا آنے والا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو ہمارے دیش کی شان ہماری پہچان سمان ہم نے رکھتی ہے کاسد بھائی اور اس طرح کا اور گرمی نہ بہت زیادہ ہے قسم سے بہت زیادہ گرمی بیٹھتے ہیں گاڑی میں پھر دیکھتے ہیں کیا سین رہتا ہے جانگیر چوک میں ہماری گاڑی کا الٹینیٹر بیل ٹوٹ گیا ہے اور یہ ہماری گاڑی کرین پہ لوڈ ہو چکی ہے اور لے کے جا رہے ہیں ابھی گہریج دیکھ سکتے ہو چلتے ہیں ہماری رانی تو ابھی سیل کر رہی ہے چلو بھائی جو 50 نیٹرز جن رائٹ آنٹو کمیوری بارٹمالو روڈ جانگیر چوک سے پاندھا چوک لے کے جا رہے ہیں ہم بھی تو گیا ہماری تو ایئرکورٹ سے جیسا ہی نکلے ہم آنے لائے اور پہ پہ پہنچے اور ہماری گاڑی نے الٹینیٹر بیٹ توڑ دیا ہے اور ابھی نہ ہم باگرے سوٹ پارے باگرے سوٹ اور ابھی ہم جا رہے ہیں پاندھا چوک گہریج میں اور گرمی کی حالت دیکھ سکتے ہو پسینہ اور آرازی باگازہ نہیں ہے دیکھ سکتے ہو آج آپ کا بھائی نا کس گاڑی پہ بیٹھا ہوئے دیکھو اس سیڈ بھی ہوا اس سیڈ بھی ہوا اور پیچھے ہماری بلو رانی ناچ رہی ہے بتائیں گے آپ کو یہ بھائیا ہے ہمارے ساتھ کرین والے اور ابھی ہم کرین لے کے جا رہے ہیں پاندھا چوک میں اور وہاں پہ گیریج میں لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو پھر بولیں گے یار ڈرائیبر بندہ کیا گرے گا کہاں سے لائے گا اتنے پیسے یہ حالت ہوتی ہے ڈرائیبر یہ ہے میرے کاسد بھائی کی یہ حالت ہوگی ہے کاسد بھائی ابھی یہ کرین لے کے جا رہے ہیں ہرانی کو لگاتے ہیں گیریج میں اور پھر چلیں گے ہم روم میں دیکھو دوپ اتنی ہے گرمی کا کوئی حساب بھی نہیں ہے اتنا تو ہمارے رجوری پنچ میں نہیں ہوتا جتنا کشمیر میں گرمیاں بھی ماتی پوچھو آج ہمارے ساتھ کیا سین ہوا کیا نہیں ساڑھے پانچ کے قریب ٹائم ہے اور کھانا بھی ابھی یہ بھی ہم نے کھایا ہے اور یہاں کی بریانی ہے ہمارا سین کیا رہتا ہے اور وہ ٹوڑ تو ہمارا کنسل ہو گیا ہے کیونکہ ہماری گاڑی نہ تھوڑی گاڑی میں پرابلم ہو گئی تھی تو اس لیے فین بیلٹ ٹوٹ گئی تھی تو اس لیے پھر کرین کرنی بڑی ہمیں پھر لے کے گئے ہم شوروں وہاں سے کرین والے نے لے لیا ہمارے سے پچیس سو نو کلومیٹر کا پچیس سو اچیس سو لے لیا قسم سے کیا کرے گا ڈرائیور بندہ اور کیا کریں گے مالک تیس لاکھ کی گاڑی اور کل سے میں ان کے ساتھ ہوں اور گاڑی پہ نانا کرتے ہوئے بھی دس ہزار کا خرچہ ہو گیا گاڑی پہ تو کیا کریں گے اگر ایک کس ڈیو ہوتی ہے تو بینک والے آ جاتے ہیں ادھر سے کبھی کوئی کبھی کوئی کیا کرے گا مالک اور ساتھ میں میں سوچتا ہوں کہ مالک سے زیادہ ڈرائیور کی بہت ہی زیادہ سردردی ہوتی ہے اور یہ ٹوٹ گیا دیکھو اب مالک تو نہیں آئے گا ادھر جو کرے گا ڈرائیور کرے گا پورا دن ڈرائیور بکھا پیاسا پھر ڈرائیور کی دن کی پیمنٹ ہوگی تین سو رویاں زیادہ زیادہ چار سو رویاں پوری دیاری ہوگی چار سو رویاں تو ان ڈرائیور بھائیوں پہ بھی ترس کرو کچھ نہ کچھ ہی پہ بھی ترس کرو یار اور جو بھی گالی دینے والے دیکھو ڈرائیور کو گالی دیتے ہیں کیا کرے گا ڈرائیور بھائی اس لیے میں آیا تھا میرا نا اچانک سے موڈ بان گیا تھا کہ چلو کشمیر چلتے ہیں تھوڑی سی کشمیر کی بھی خبصورتی باتیں کیا رہنے والا ہے اب یہ گاڑی نہ بالکل خالی ہے بھائی اپنے کی لوگ چیک کیا بولیں جو بولنا تھا گاڑی نے بول دیا آج میں کیا بولوں ابھی ہم پہنچ چکے ہیں رمیز بھائی کے پاس اور کاسد بھائی کی ہائٹ دیکھو ماشاءاللہ ہائٹ دیکھتے ہیں ہم ملاتے ہیں آپ کو رمیز بھائی سے اسلام علیکم بھائی جان ملیکم اسلام آپ ٹھیک ہو برا سالا کا شکر بھائی جان میرا دل نا ٹھیک ہے تو میں یہی چیز بولوں گا کہ میرے بھائی کو زیادہ ساتھ سپورٹ دکھاؤ لائک منٹ شیئر سبسکرائب کر وہ بھی دبا کے ٹھیک ہے ابھی کہاں جانا ہے اپنا ابھی ہم ادھر ہی ہے لوکل ہی پھر بھی ہمیں گھماؤ کے ساتھ تو آج اپنے بھائی کے ساتھ اپنی گاڑی تو وہاں کھڑی ہے بھائی بہت دور کھڑی ہے تو چلو بھائیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اس پھر پلان کرتے ہیں کہ یہ چلنے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو جی آپ کی خواہش ہم نے پوری کر دی ہے اور یہ رہے ہمارے بھائی اور ہمارے ڈسٹرک پونچ ہمارے ڈسٹرک پونچ کی شان ہے یہ آپ یہ بہت ہی دور جانے والے طب ہی میں نے سوچا آپ کو بھی ملا دیتے ہیں یہ رہے اور ہم نے انہیں رمیز بھائی کے ساتھ ہمیں گے کھانا کھا گے لکھتے ہیں انہیں کھانا کھانے 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 کے لکھتے ہیں آج کی دعوت رمیز بھائی کے ساتھ میں رمیز بھائی اور کھانے ساتھ میں آپ کو ملتے ہیں ہم نے کھا کے آہے آتا ہاں خام کی ہمیں شیرم Rus ملن گلی ہے ہمارا 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 ہے امیر